اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو چلیے آج کا میں روٹین آپ کو بتا دیتی ہوں آج رہے گا بریکفاسٹ روٹین میں اپنا بریکفاسٹ روٹین آپ سے شیئر کروں گی آج اس سے پہلے میں آپ سے ایک بڑی ایسا چیز شیئر کروں گی جو کہ میں نے اپنے گروسری میں بھی بتایا تھا کہ میں نے ایک بڑی ایسی چیز لیا ہے اور وہ ہے پولین چوب میں نے یہ چوپر جو ہے لیلو سے لیا ہے اور مجھے یہ 69 ریال میں مجھے ملا ہے اور یہ ہے سمارٹ پولین چوب یہ اس کا جو کمپنی کا برینڈ ہے وہ ہے ایڈمار تو میں آپ کو یہ اوپن کر کے دکھاتی ہوں اور چوب بھی کر کے دکھاتی ہوں کہ کتنا آسانی سے جو ہے یہ ویجیٹیبل چوب ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ مجھے ملا ہے ایک ویجیٹیبل پیلر میں نے یہ اوپن کر لیا ہے تو پہلا مجھے ملا ہے یہ انسٹرکشن مینوول جو کہ آپ ایزیلی اس کو پڑھ کر یوز کر سکتے ہیں بہت سارے کلرز ایویلبل تھے میں نے جو ہے ریڈ کلر میں لیا ہے تو میں ابھی آپ کو ویجیٹیبل چوب کر کے دکھاتی ہوں کہ کتنا ایزیلی جو ہے یہ ویجیٹیبل چوب ہو جاتے اس میں اس کے جو بلیڈ سے بہت ہی شارپ ہیں آپ کو بہت ہی کیرفلی سے اس کو واش کرنا ہوتا ہے آپ کو جو ہے بس پل کرنا ہے اس میں ایک تریڈ ہے جو کہ مجھے کافی اچھا لگا ہے یہ تریڈ اس میں جو ہے ایک لیڈ بھی ہے جو کہ آپ اگر کچھ ویجیٹیبل بچ جاتے ہیں سالات کے لیے تو آپ اس کو اڈھک کر بھی فریج میں سٹور کر سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو چاپ کر کے دکھاتے ہیں تو میں آج بریکفاسٹ میں اتباں بنا رہی ہیں تو مجھے ویجیٹیبل کی بھی ضرورت ہے پہلا میں انینز چاپ کر کے دکھاؤں گی میں یہاں پر رفلی چاپ انینز ڈال رہی ہوں اور بس آپ کو اس کو پل کرنا ہے آپ چاہے تو آپ اس کو رفلی چاپ بھی کر سکتے ہیں یا فائنلی چاپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ پہ ڈپین کرتا ہے انینز کو میں نے چاپ کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنا فائنلی چاپ ہوا ہے تو اس کو میں ایک ٹرانسفر کر لیتی ہوں بول میں ابھی میں آپ کو کوریانڈر اور چلیز چاپ کر کے دکھاتی ہوں سارے وجریبلز کو میں نے چاپ کر لیا ہے ویجریبلز میں میں نے انین چلیز کوریانڈر کیارٹ سے چاپ کیے ہیں آپ چاہے تو آپ اس میں کیابیج وغیرہ بھی چاپ کر سکتے ہیں تو چلیے بریکفاسٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں آج اتپم ٹیفن باکس کے لیے بنا رہی ہوں تو میں نے یہاں پر 4 کپس آف سیمولینہ لیا ہے سالٹ ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک کارڈنگ سالٹ ایڈ کریں 4 ٹیبل سپون آف دہی ایڈ کیا ہے 2 کپس آف واتر ایڈ کیا ہے اور ان کو میں کر دوں گی میکس اچھی طریقے سے میکس کرنے کے بعد جو میں نے یہاں پر ویجیٹیبلز چاپ کر کے رکھے ہیں اس کو میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی میں کر دوں گی میکس میں یہ دوسا اکثر بہت بناتی ہوں آپ اس کو پلین بھی آپ رکھ سکتے ہیں میں ہمیشہ ویجیٹیبلز ایڈ کرتی ہوں کبھی ویجیٹیبلز ایڈ نہیں کرتی ہوں تو یہ دوسا میں اکثر بہت بناتی ہوں رائس کا دوسا جو ہے ہم اکثر کم کھاتے ہیں یہ ویٹ لاؤز ریسیپی بھی ہے اگر آپ ویٹ لوس کر رہے ہیں تو آپ اس کو بریکفاسٹ لنچ یا ڈینر میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں اتپم کا جو بیٹر ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو میں یہاں پر پینٹس کی چٹنی بنا رہی ہوں تو میں نے ایک پین میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے پینٹس ڈالے ہیں گارلے کر لیوز کیومین اینٹیمیٹوز ڈالے ہیں ان کو میں اچھی طریقے سے کوک کر لوں گی اور اس کو میں تھنڈا ہونے کے بعد کوریانڈر لیوز ایڈ کر کے اس کو میں بلینڈ کر لوں گی پینٹس کی چٹنی جو ہے بند چکی ہے آپ چاہے تو آپ اس کو تڑکا بھی دے سکتے ہیں جو کہ آئل کھیومین مسٹر اور کری لیوز کا ہوتا ہے چٹنی بنانے کے لئے دس منٹ لگ چکے ہیں یہ دس منٹ میں بیٹر فرمنٹ بھی ہو چکا ہے میں اس کے جلدی سے اتپم ابھی بنا لیتی ہوں مورننگز ہمیشہ رشمہ ہی ہوتے ہیں میں ان کے ابھی ٹیفن باکسز پیک کر دیتی ہوں اور آسیم کو بھی مجھے جگانا ہے شاور دینا ہے سکول کے لئے ریڈی بھی کرنا ہے ڈروپ بھی کرنا ہے تو ان سب کام کے بعد میں آپ کو ملتی ہوں انشاءاللہ باد میں موسیقی 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 ای فرم شاہی موسیقی آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ سے اور آج پا دی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آج ہے تھوزڈے اور صبح کے 11.40 ہو چکا ہے تھوڑی در پہلے میں آسیم کو لینے کیلئے نیچے اور علیزہ کے ساتھ وہ بھی کھیل رہا ہے تو ایسے وہ وان آر تک اسی کے ساتھ رہے گا چب اس کو ممی کی آتا ہے گی تو وہ میرے پاس چلے آئے گا بتا کیا ہے کہ جب آسم سکول چلے جاتا ہے علیزہ بہت ستاتی ہے بہت روتی ہے اپنے بھائی کو بہت سرچ کرتی ہے تو جب وہ سکول سے آ جاتا ہے تو علیزہ جو ہے مجھے پون جاتی ہے وان آر یا وان آر سے زیادہ جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ وہ ٹائم سپن کرتی ہے تو میں بھی ان کو چھوڑ دیتی ہوں کچھ نہ کچھ سناکس دیتی ہوں تو یہی پہ جو ہے میں یہاں پر کچن میں جو بھی میرا کام ہے وہ میں فنیش کرتی لیتی ہوں اور وہ لیونگ ایریا میں وہ دونوں جو ہے ایک ساتھ نیچے بیٹھ کر جو بھی کھیلتے ہیں دھوئی دیر کھاتے ہیں اور روتے بھی یہ جھگڑا بھی کرتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے بھائی بہن میں آج میں آپ سے تھرزڈے کا میرا جو دن کیسے گزرتا ہے میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ولوکس کی کافی زیادہ ریکویسٹ ہے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ سے شیئر کیا تھا لیکن کسی ریزن کی وجہ سے میں ولوکس نہیں بنا پا رہی ہوں کیونکہ پہلے سے اب میں زیادہ بیزی ہو چکی ہوں اور ولوکس ولوکس تو مجھے بنانا ہے لیکن میں نہیں بنا پا رہی ہوں تو میں کوشش کروں گی کہ میں ولوکس زیادہ سے زیادہ میں بناوں اور اپلوڈ کروں تو یوٹیوب کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ میں اپنے فری ٹائم میں ہی کر دیوں لیکن مجھے پتا نہیں ہے یہ ولوک کب میں ایڈٹ کر کے میں اپلوڈ کروں گی میں کوشش کروں گی کہ میں یہ ولوک کو جلدی سے ایڈٹ کر کے میں کروں گی اپلوڈ یہ ولوک کو میں نے فائر کلوکی سٹارٹ کر دیا تھا آج میں نے آپ سے بریکپاس روٹین بھی شیئر کیا ہے جو کہ آئی خوب آپ کو میرا فریکپاس روٹین پسند آیا ہو کیونکہ جب بھی میں گروسری کرتی ہوں تو میں بہت سارا سیمولینہ بہت سارا چکپی فلور میں خریدتی ہوں اور مجھے میری ویور نے مجھ سے پوچھا تھا کیا آپ کیوں اتنا سیمولینہ اور چکپی لیتے ہیں میں نے اپنے بہت سارے ولوکس میں بتا ہے کہ میں دو سا زیادہ بناتی ہوں جو کہ سیمولینہ کا دو سا ہے رائس کا جو دو سا ہے وہ میں اکثر بہت کم بناتی ہوں ایک تو رائس دو سا سے جو ہے آنا کا آواز ہے ایک تو رائس دو سا سے جو ہے ویٹ گین ہوتا ہے ویٹ کم نہیں ہوتا ہے اس میں اتنا سارا آئل بھی لگتا ہے اور میں رائس کا دو سا جو ہے اکثر کم بناتی ہوں کیونکہ رائس کا دو سا جب پہ بھی ہم کھاتے ہیں تو بہت نیند آتی ہوں تو وہ بھی ایک ریزن ہے تو میں رائس کا دو سا بہت کم بناتی ہوں اور سیمولینہ کا دو سا ہیلڈی ویمے میں بناتی ہوں اور پچھے بھی جو ہے بہت پسند کرتے ہیں اگر آپ کو پسند آیا ہو اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور آج ویسے تھوز ڈے ہیں میرے ہزبن نے کہا ہے کہ وہ ہاپ ڈے سے وہ آ جائیں گے کیونکہ لاس کی جو ٹو ویکس تھے سہی میں وہ کافی زیادہ بیزی رہے ہیں اور آج انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہاپ ڈے سے وہ آ جائیں گے ویسے تو ان کا خلدے ہی ہوتا ہے تھوز ڈے کو لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہاپ ڈے سے آ جائیں گے اور جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے بس اسی اومیر کے ساتھ ہم تینوں بیٹھے ہیں تو ابھی ٹویلہ کو خود چکا ہے پہلے میں نماز عدا کروں گے اس کے بعد میں پیوں گے چائے کیونکہ صبح کو نہیں ہوتا ہے چائے پینا بھی کیونکہ جب ہزبن چلے جاتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے سو کر اڑتی ہوں میں نے اپنے پہلے کی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے جیسے ہزبن چلے جاتے ہیں میں ون آر یا ٹو آرز تک میں سو جاتی ہوں نائن تھٹی تک میں سو جاتی ہوں پھر اس کے بعد اڑتی ہوں اگر مجھے بنانا ہوتا ہے پھر دوبارہ سے میں بنا لیتی ہوں اور میں اور علیزہ جو ہے بریکپاسٹ اپنا ایک ساتھ کھا لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے جتنا ہو سکتا ہے میں کام فنش کر لیتا ہوں جیسے کی برومنگ موپنگ مگرہ ہے جو بھی چھوٹی چھوٹی سے کام ہوتے ہیں وہ میں پھلیش کر کے رکھتی ہوں جب چھائی پیوں گی اور لنچ بناوں گی لنچ میں میں سوچ رہی ہوں کہ آج میں اپنے ہزبن کا فیوریٹ ڈش میں بناوں کیونکہ بہت دن ہو گئے ابھی ان کا فیوریٹ کچھ بھی بنایا نہیں ہے میں سوچ رہی ہوں کہ میں آج ہائدرابادی کھچڑی with سیسمی سیٹ کا جو کھٹا ہوتا ہے وہ میں آج بناوں کیونکہ ویجیٹیبلز جو ہے نہیں ہیں اور ہائدرابادی کھچڑی with سیسمی کے جو کھٹا ہوتا ہے وہ بہت ہی کم انگریڈینٹس میں وہ بن جاتا ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں آج وہ بناوں تو میں بناوں گی لنچ میں کھچڑی with سیسمی سیٹ کا کھٹا میرے ہسپنڈ کو ہائدرابادی کھانا بہت زیادہ پاسند ہے صرف ہائدرابادی کھانا ہی نہیں بلکہ وہاں کی شاپنگ بھی ہمیں بہت پسند ہے تو ابھی میں جاؤں گی نماز آزا کروں گی اس کے بعد جو ہے میں پیوں گی گرم کرم چائے کیجن کو ساف کرنا ہے کہ یہ کر لوں گی کام اس کے بعد میں بناوں گی لنچ آج خزو لنچ ہے وہ میرے ہسپنڈ کو پسند آئے گا انشاءاللہ پھر میں ملتی آپ کو تبانا موسیقی بہار موسم اتنا اچھا ہو چکا ہے میں کیا بتاؤں اور اس موسم میں گرم گرم چائے پھینے کا جو مزہ ہے موسیقی بہت چھا لگا ہے کیونکہ جو ریاد کا клиمت ہے نا چینٹ ہو چکا ہے اور ہلکí سی پارش ہو رہی ہے دل چہا رہے کہ میں چل جائے اس موسم میں میں باہر چلے جاؤں لیکن ہزمین آنے ہی تک جو ہے ویٹ کرنا پڑے گا ہمیں تو میں ابھی پی رہی ہوں گرم گرم چائے with اسمانیا بسکٹس یہ جو اسمانیا بسکٹس ہے نا یہ میرے گھر میں سب کو بسند ہے میرے ممی کو میرے پپا کو میرے سسٹرز کو سب کو بسند ہے اور اسمانیا بسکٹس ہے جو ہے ہیدر آبادی جو میرے پی ورز ہے جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کو پتا ہوگا تو جلدی سے میں ابھی ایک رہما گرم چائے پی لیتی ہوں اور اس کے بعد مجھے لنچ بھی بنایا ہے اور کام بھی کرنا ہے لنچ میرا بن چکا ہے لنچ میں میں نے کھچڑیاں تل کا کھٹا بنایا ہے کچن میں میں گئی تھی 12.30 کو اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے 2 o'clock تو اتنا ٹائم جو ہے کچن میں لگ چکا ہے اور ابھی میں ہوئی ہوں پری سارے کاموں کو فینش کر کے اور ہزبن میرے دس منٹ پہلے ہی آ چکے ہیں آفیس سے اور وہ ابھی ریسٹ لے رہے ہیں آج ہمارا کہیں باہر جانے کا پلان بناتا کیونکہ موسم اتنا اچھا ہے نا تو ویسے بھی ہزبن ہافٹے کر کے آئے ہیں تو پلان بناتا باہر جانے کا لیکن انہیں ایک پھر سے کول آ چکی ہے جو کہ ان کو ابھی میٹنگ اٹین کرنا ہے وہ بہت ایمپورٹن میٹنگیں بتا رہے تھے تو ہمارا جو پلان ہے پھر سے کینسل ہو چکا میرے ہزبن کو کہنا یہ ہے کہ ہم ساتھ ان کے آفیس شلے اور اس سے پہلے ہمیں لنچ کرنا ہے لیکن ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے بہت جلدی سے ہمیں نکلنا ہے ابھی بچوں کو میں نے بہت جلدی تیار کیا ہے اور لنچ جو ہے میں نے پیک کر لیا ہے میں نے اس باسکٹ میں جو ہے اپنا لنچ پیک کر لیا ہے نہیں تو کیا ہوگا شام میں ہم لوگ لیٹ آئیں گے تو یہ سارا چھو لنچ ہے یہ پیسٹ ہو جائے گا ہلکی سی باریش ہو رہی ہے لنچ تو میں نے پیک کر لیا ہے پتہ نہیں لنچ ہم کار میں کریں گے یا کہاں کریں گے میں نے تو ایسے لنچ پیک کر لیا ہے لیکن باہر جو ہے ہلکی سی باریش ہو رہی ہے پیچھے برائٹنیل زیادہ ہے تو نظر نہیں آئے گا ہو سکتا ہے کار میں بیٹھ کر ہم لنچ کریں یا تو جب باریش اگر کم ہو جائے گی تو ہم جو ہے کسی گھارڈن چلیں گے اور وہاں پر آرام سے بیٹھ کر ہمارا لنچ ہم کریں گے تو ایسا ہے آج کا پلان دیکھتے ہیں ایک پلان تو چوپٹ ہو چکا ہے تو دوسرا پلان ہے وہ ہم ٹرائی کرتے ہیں تو بس ابھی مجھے جلدی سے تیار ہونا ہے اور بس ہم لوگ نکلیں گے اور انشاءاللہ میں مرتی ہوں آپ کو بات میں موسیقی 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 اور ڈینر کے بعد میں آپ کو ملتی ہوں ملتی ہوں ملتی ہوں دینر ہمارا ہو چکا ہے ہم لوگ گھر نہیں گئے ہیں سیدھا یہاں پر ہم لوگ کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا walk آپ کو میں ایک mall دکھا دیتی ہوں یہاں کا localizer mall ہے یہ رہا localizer mall جہاں پر آپ کو صرف Arab people آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ہم لوگوں کو one hour ہو چکا ہے یہاں پر اٹھیلتے ہوئے تو یہاں پر کافی سارے لوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو کہ ابھی time ہو رہا ہے 11.30 اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے سارے لوگ ابھی بھی یہاں پر ہے آپ کو لگے کہا کہ یہ evening time ہے جی نہیں 11.30 ہو رہا ہے ابھی تو ابھی ہم گھر جانے سے پہلے جو ہے ice cream rolls لینے کے لیے آئے ہیں یہاں پر آپ کو میں دکھاتی ہوں گی کہ یہ کیسے بناتے ہیں موسیقی 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 موسیقی